دیکھیں جی تمام دوستہ باب جو ہیں وہ دعویٰ اور جواب دعویٰ جو ہے وہ سماعت فرمائیں فقیر چکے مدعی ہے اس لیے ہم نے دعویٰ کیا ہے اگرچہ مناظرے کا چیلنج جناب انجینئر تیمور صاحب نے کیا تھا اور ان کو بڑا زوم تھا کہ آپ پانچ منٹ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے پھر ایک مرتبہ ان کی یہ غلط فہمی دور بھی ہو گئی اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایک گھنٹہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے چلیں وہی کام انہوں نے جواب دعویٰ لکھنے میں بھی کیا ہے میں سب حضرات کو دعویٰ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ جتنے احباب یہاں شرکاں موجود ہیں تمام ہی ہمارے دعویٰ سے اور ان کے جواب دعویٰ سے آگاہ ہو جائیں نبوت گئی نبوت منکتے ہوئی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر کافر خارج از اسلام ہے خادم العلم والعلماء غلام حسین نقشبندی فاضل جامعہ مینیہ رزویہ شیخ کلونی فیصل آباد سولہ اگست دوہزار انیس بروز جمعت المبارک یہ فقیر کا جو دعویٰ تحریری طور پر انجینئر صاحب کو پیش کیا گیا اور میرے مد مقابل انہوں نے میرے دعویٰ کے جواب میں جو جواب دعویٰ پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیت مطلقہ اور حقیقہ کے اعتبار سے یہ لفظ حقیقہ ہی ہے جی وہاں دیکھ لیں درہا غور سے حقیقہ کے اعتبار سے اول النبیجین ہیں اور عالم اجسام میں بیست کے اعتبار سے خاتم النبیجین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول النبیجین ہونا خاتم النبیجین کے منافی نہیں محمد ممتاز تیمور اور نیچے انہوں نے اپنی علمی حیثیت جو ہے وہ واضح کی ہے اچھا یہ جواب دعویٰ جو انہوں نے پیش کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے انہوں نے جو سب سے پہلے دعویٰ کہہ کر پیش کیا تھا اس کو جواب دعویٰ کہہ لیں یا دعویٰ کہہ لیں کیونکہ مناظرے کا چیلنج ان کی طرف سے تھا اور انہوں نے خود ہی تشریف آوری فرما کر فیس بک پر میسنجر میں انہوں نے کہا جی یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ ہمارا موقف ہے اور آج جب ہم روبرو ہوئے ہیں تو حضرت کی کلم نے اجازت ہی نہیں دی کہ یہ وہ ہی اپنا دعویٰ پیش کر سکیں جو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کرتے وقت پیش کیا تھا ان کو یہ جرت ہی نہ ہو سکی یہ جو پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتے گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے کہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعویٰ تھے وہ آج تو مجھے ہوا ہوتے نظر آرہے ہیں جب روبرو ہم بیٹھے ہیں ان کا پہلا دعویٰ یہ تھا یہ میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا تھا جو نبوت عالمِ ارواح میں ملی وہ دائمی تھی اس کے بعد چالیس سال کی عمر میں منصبِ رسالت یا اسے منصبِ نبوت سے تعبیر کیجئے یعنی اصل میں منصبِ نبوت نہیں تھا بلکہ تھا وہ منصبِ رسالت لیکن آپ تعبیر کرنے کے لیے اسے نبوت کا منصب کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو ملا جس سے تبلیغ اور وحی جلی کا سلسلہ شروع ہوا یہ ہمارا موقف یا دعویٰ سمجھیں یہ پہلا دعویٰ میں حضرت سے پوچھنے کا اکرکتا ہوں کہ آپ نے اس کو منصوب کیوں کیا کیا یہ دعویٰ آپ کے نزدیک غلط ہے کیا آپ اس دعویٰ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں یہ مجھے لکھ دیں کہ آپ نے جو پہلا دعویٰ کیا تھا آپ اس دعویٰ کے مطابق مناظرہ نہیں کر سکتے جس موضوع پر جس دعویٰ کی بنیاد پر آپ نے مناظرے کا چیلنج دیا آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ کا یہ پہلا دعویٰ غلط تھا اور آپ اس پہلے دعویٰ کی بنیاد پر مناظرہ نہیں کر سکتے یہ آپ لکھ کر دیں یہ دیکھ لیں اس کا ڈیٹا جو ہے یہ جو ثبوت اس کا یہ ابھی بھی ان کے مسنجر میں بھی پڑا ہوگا اور میرے مسنجر میں بھی پڑا ہوگا جی ہی آئی vão کچھ انجھ کستے بیٹا چھ انجھ بھی کبھارا گرہا مو کرا لائے کٹے ہیں من کرا لائے کچھ ہوئے نحمدہ و نسلی علی رسول القدیم ام آباد آغوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے مدد مقابل موصوف نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے پہلے دعویٰ دکھا تھا آپ اس کو تقدیل کر دیا اور جناب کے مطابق ہم اس دعویٰ پر مناظرہ نہیں کر سکتے چلیں آل اسمت کا عقیدہ ہے کہ ولیوں کا علمی غیب ہوتا ہے آپ کا علمی غیب کا دعویٰ ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے خیر آگے جلتے ہیں آپ نے دیکھیں اب میں کچھ عرض کروں تو آپ بلان خصوص کریں گے خیر ہر کسی بات عرض ہے کہ دب دعویٰ ہوتا ہے تو دعویٰ کے بعد کیا ہوتا ہے اگر میں مدعی تھا میرا دعویٰ تھا تو آپ کو کیا کہنا تھی یہ تھا جواب دعویٰ یہ ہمارا دعویٰ تھا اور جناب نے اس کو بطور دعویٰ ہی قبول کیا ہے تو ہمارے ناظرین دیکھیں کہ نیچے انہوں نے خود الفاظ دکھی ہیں فقیر کا دعویٰ دب انہوں نے دعویٰ کر دیا اس کے بعد بندہ نے آخری گفتگو میں جوابات کی تھی کہ میں جواب دعویٰ کر رہا ہوں اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا مسینجر موجود ہے کہ اگر دعویٰ میں بات کرنی ہے تو ہمیں اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے دعویٰ پہلے لکھا تھا اس پر آپ منادرہ نہیں کر سکتے تھے آپ نے اس دعویٰ کو تبدیل کیا اور خوبہ ہو ایک آلہ حضرت کی عبارت لکھ دی تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف کر سکیں میرا پہلا دعویٰ پریش کرنے کیا تھا میں پڑھ کر سناتا ہوں میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ اگر انکال کرتے ہیں ہم سینجر سے دکھا دیں آپ نے کہا تھا جب سے نبی کریم کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی جو حضور کو نبوت ملنے کے بعد کسی دوسرے کو نبوت ملنا ممکن بھی جانے وہ ختم نبوت کا منکر کافر خاجر اسلام ہے یہ دعویٰ کرنے کے بعد موصوف نے دوسرا دعویٰ کیا ہے آپ کے سامنے انہوں نے حکم غائب کر دیا چلیں اس کے بعد پھر ہم نے ان پر جو اوقات کہا اور انہوں نے لگایا اگلی بات یہ میرے آدمی صحیح صاحب کی کتاب ہے انہوں نے تند کیا ہے تو اس کا حلقہ سا جواب تند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں وہاں حقیقہ کا لفظ یہ ہے دیکھیں یہ مسئلہ حاضر و ناظر فرماتے ہیں ذہیر نے مسئلہ حاضر و ناظر کا بھی اپنے انداز میں خوب مذاق اڑایا حالانکہ تلکہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلہ کے دلائل پیش کریں مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے حقیدہ کو وزال کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے اور چند جلیل و قدر محدثین کے ارشادات قرامی بھی پیش کر دیں یعنی عقیدہ کے بیان میں آگے کہتے ہیں ارشادات قرامی بھی پیش کر دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس عقیدہ میں ہم منفرد نہیں یعنی عقیدہ بیان کرتے ہوئے علماء کرام کی خوضب سے استفادہ کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس پر آپ نے ہمیں تند کیا اس کے بعد آگے تلزئے آپ نے یہ کہا کہ آپ اس عقیدہ پر اس دعویٰ پر منادر نہیں کر سکتے میرا مسئلہ گواہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں مدائی ملائیں تو ہم تیار ہیں مگر کیونکہ آپ خود مدائی بنے تھے اور آپ نے دعویٰ لکھے دیا تھا اور ہم نے وہاں بھی لکھایا کہ وہ میرا جواب دعویٰ ہے دعویٰ نہیں یہ تھی بھی دعویٰ لگائے یہ تھی بھی دعویٰ لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جی انہوں نے پہلے جس طرح ان کی میں نے ایک دو بڑکیں آپ کو سنائی تھی فیس بک پر اسی طرز پر انہوں نے پھر یہی کہہ دیا جی آپ کے علم غیب کا مدائی بھئی میں نے سوالیہ انداز میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس پر مناظرہ نہیں کر سکتے جو آپ نے دعویٰ چینج کیا ہے اب ہی ویڈیو نکال کر دیکھ لیتے ہیں میں نے سوالیہ انداز میں کہا تھا حضرت کہاں آپ کی اکل گم ہو گئی ابھی سے ابھی سے آپ کا دیانی در اتر بٹکے گا تو آپ آگے کیسے بات کریں گے میں نے سوالیہ انداز میں کہا تھا کہ کیا آپ اس پر مناظرہ نہیں کر سکتے جو آپ نے دوسرا دعویٰ لکھ کے پیش کی ہے کیا اس پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے آپ نے جناب علم گیا والی وہاں بڑ جڑ دی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ یہ ہمارا موقف یا دعویٰ ہے ٹھیک ہے ادھر دیان سے بات سولیں پھر آپ کو آپ کو پھر کوئی نہ کوئی اور سوچ جائے گی نا ادھر ادھر کی آپ نے لکھا یہ ہمارا موقف یا دعویٰ سمجھیں میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ اس دعویٰ پر یہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے یہ جو آپ نے دو چار لائنیں لکھی ہیں کیا یہ آپ کا عقیدہ نہیں کیا آپ اس پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار نہیں جو آپ نے دوسرا دعویٰ پیش کی ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ سے کنفرم کرنا تھا آپ نے نہیں بتایا خیر آپ نے اس کے بعد بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر کہتا ہوں انہوں نے وہاں بات کرتے کرتے میں نے ان سے پھر چند دن بعد پوچھا میں نے کہا جی میرا دعویٰ آپ تک پہنچ چکا ہے آپ بھی اختصار سے اپنا دعویٰ یہاں لکھ دیں تاکہ وقت مناظرہ چینچوں سے بچا جائے میں نے ان کو یہ بات کہی انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم کا اولن نبیجین ہونا آخرن نبیجین ہونے کے منافی نہیں یہ دو باتیں آپ نے وہاں لکھ دیں اچھا میں نے تو میں نے یہ جو دعویٰ ان کو لکھ کر دیا تھا میں نے وہاں ایک لائن لکھی یا دو لائنیں لکھی اپنے دعویٰ میں سے انہوں نے اتراز کیا میں نے وہ پورا لکھ دیا اب میں اتراز کر رہا ہوں مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اسی دعویٰ پر مناظرہ کریں میرے ساتھ یہ آپ کا اس وقت عقیدہ تھا اب عقیدہ نہیں ہے ایک دوسری بات آپ نے کہا جی آپ نے دعویٰ کے مقابلے میں جواب دعویٰ کیوں نہیں کہا تو میں نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے میرا دعویٰ اب تک پہنچ چکا آپ بھی اختصار سے اپنا دعویٰ یہاں لکھ دیں تاکہ وقت مناظرہ چین چون سے بچا جائے آپ نے مخالفت نہیں کی بلکہ یہاں پر آپ نے نیچے کچھ نہیں لکھا کہ نہیں جناب میرا تو جواب دعویٰ ہے میں نے آپ کو کہا تھا اپنا دعویٰ یہاں لکھ دیں تو آپ نے فوراں یہاں لکھ دیا اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ دعویٰ کے مقابلے میں جواب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس وقت بھی آپ کا دیانی درودری ہوگا جس طرح کہ اب ہے تو آپ نے پھر اسی طرح جناب یہ ارشاد فرما دیا اس کے بعد پھر آپ نے میں نے اس کی وضاحت پوچھی تھوڑی سی پھر آپ نے پینترہ بدلا اور یہ حالت ہے آپ کے موقف کی کہ آپ اس کو کبھی کچھ الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کبھی کوئی ترمیم کرتے ہیں کبھی کوئی ترمیم کرتے ہیں یعنی آپ کو پاک نہیں ہے کسی ایک بات پر آپ کو پتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ امام المناظرین کا شگرد ہے بیٹھنے والا اور ان کی جوتییں سیدھی کرنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا تھا آپ نے کہا اگر یہ لکھوں گا اور اس پر ہو گیا تو ہو یہ یہاں سے گریفت کریں گے اور اگر یہ اگر میں نے اس پر کہہ ہو ہو یہ یہاں سے گریفت کریں گے آپ کو تو اپنی پریشانی جو تھی وہ تنگ کیے ہوئے تھی پھر آپ نے یہ تیسری مرتبہ لکھا کہ حضور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں عالمِ اروا والی نبوت دائمی ہے اور وحی اور تبلیغ کا جسے رسالت یا وحی نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ چالیس سال کے عمر میں ہے اب یہ الفاظ بھی بالکل مختلف ہیں یہ آپ نے تیسری مرتبہ لکھا اس کے بعد بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے عبارت بدلی اور پھر سے موقف تبدیل کیا یہ حالات آپ کے مناجرے سے پہلے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے لکھا کہ حضور تخلیق کے اعتبار سے اول اور بیست کے اعتبار سے آخری ہیں اور نیچے لکھ دیا نبوت سب سے پہلے ملی اور بیست سب سے آخر میں ہوئی اب اوپر والی دو لائنیں یہ اور ہیں نیچے والی دو لائنیں یہ اور ہیں یہ ایک ہی موقف میں دو تبدیلیاں اور یہ دعویہ جو ہے ان کا یہ چوتھا ہے یہ چوتھا ہے میرے جواب یہ کیسے کیسے ہی بارتیں انہوں نے بدلی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتے رہے اوپر لکھا ہے حضور تخلیق کے اعتبار سے اول اور بیست کے اعتبار سے آخری ہیں اور نیچے لکھا نبوت سب سے پہلے ملی اور بیست سب سے آخر میں ہوئی یہ دو باتیں جو ہیں یہ آپس میں یہی میچ نہیں کرتی اوپر تخلیق کے اعتبار سے اولیت ہے نیچے نبوت کے اعتبار سے اولیت ہے اب ان کو یہی نہیں پتا کہ اعتبارات کا فرق ہو جائے تو موقف تبدیل ہو جائے کرتے ہیں پھر حضرت صاحب کو میں نے پھر کہا کہ جناب وضاحت کریں کیونکہ مجھے پتا تھا آپ کے کئی موقف آ چکے ہیں انہوں نے پھر وضاحت کی اور الفاظ پھر سے اکثر تبدیل اب وہاں کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کبھی آپ تخلیق کے اعتبار سے اولیت مانتے ہیں کبھی نبوت کے اعتبار سے اور کبھی فرماتے ہیں وہ نبوت ایسے تھی ویسی تھی تو انہوں نے کہا تخلیق سے مراد یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی لیں تخلیق سے مراد یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی اب یہ تخلیق کا یہ معنی اللہ جانے کس امام لغت نے بیان کیا ہے جی تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی نبوت اب یہ تخلیق کا مطلب پہلی نبوت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مازاللہ پھر نبوت کے لیے پیدا کیا ہے پھر ان کو نبوت ہی دیئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ یعنی جہاں جہاں تخلیق کا لفظ آئے گا حضرت کے اس دعوے کے مطابق ان لکھی وئی لائنوں کے مطابق وہاں وہاں نبوت کا مانا مراد لیا جائے گا آپ نے کہا تخلیق سے مراد یہی ہے کہ سب سے پہلے نبی پھر آگے کہتے ہیں لے میں اپنے جواب دعویٰ کو مزید آسان کر دیتا ہوں حضور نبی کریم اولیت مطلقہ اور حقیقہ کے اعتبار سے اول النبیجین ہیں اور عالم اجسام میں بیست کے اعتبار سے خاتم النبیجین ہیں اور آپ کا اول النبیجین ہونا خاتم النبیجین ہونے کے منافی نہیں اب یہاں پر حضرت کو کسی نے مشورہ دے دیا ہوگا نا اوہ بھئی کتاب کے علاوہ والی بات نہ کرو وہ بات پیش کرو جس پر کسی نے یہ لائنیں لکھ کر اپنا موقع بھی بیان کیا اور اس پر دلائل بھی بیان کیا تاکہ ان کو خپت کی ضرورت نہ پڑے یہ پھر وہ ناکل بن جائے اور جس کسی نے نکل کیا ہے پھر اس نکل کے اعتبار پر یہ جناب جو ہے وہ میدان مناظرہ میں بیٹھیں یہ پانچ لائنیں ہیں ان کی آپس میں یا تو تطبیق دے کر دکھاؤ یا پھر بولو کہ ان میں سے یہ جو پہلی چار ہیں ان پر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ان پر آپ بات نہیں کر سکتے پھر انشاءاللہ بات آگے چلے گی بسم اللہ الرحمن 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے بہارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رہاں سے بات کریں تو یہ گرگٹ کی طرح رنگ بطلنا اور اس قسم کی باتوں سے پریز کریں باقی آپ نے دو کچھ بطلا ہے وہ دنیا جانتی ہے وہ میں بتانے کی ضرورت نہیں جائے اور جس قسم کی آقی ہے وہ خیار چھوڑیں آگے آپ نے کہا جی کہ مزہ تو تب ہے کہ آپ ان موضوعات میں مناظرہ کریں اور آپ لکھ کر دیں کہ جی آپ ان چار پر مناظرہ نہیں کر سکتے جو میں نے اس وقت جواب دعویٰ لکھ کر دیا ہوا ہے آپ اس پر آج مناظرہ کریں اور ان چاروں جو میرے دعویٰ ہیں آپ کر لیں مناظرہ پہلی بات دوسری بات ان کے اندر تصبیق دینا میرا کام ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے علامہ صحیح صاحب کی کتاب ایک منٹ آپ ذرا خموش اکتیار کریں خموش اکتیار کریں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح صاحب کی فرماتے ہیں کہ عقیدہ مہرا ہونا تو اس کی تشریح کرنے کا ہمیں ہے انشاءاللہ ان چاروں اور سارے دعویٰ کے اندر دعویٰ کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ یہ ایک ہی ہے مناظرہ شروع تو کریں آپ تو پہلے ڈر گئے ہیں اور دیکھیں انہوں نے بار بار کہا کہ چونچا نہ ہو اور آپ اسی چونچاں کو لے کر آپ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پر نہیں کر سکتے مناظرہ دوسری بات کیونکہ اس پر پوری امت کی تکفیر ہوتی ہے پوری امت کی تکفیر ہوتی ہے آگے دلتے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت ملی دعویٰ دینا آپ نے یہ کہا نبوت گئی منقطع ہو گئی کسی دوسرے کو 따라 جو حضور کے بعد کسی اور کہا نبوت ملنا ممکن جانے ایک مرد ۔ جو حضور کی نبوت کے بعد كسی اور میں نے پڑھی ہے میں نے پادے پڑھی ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں میں نے شروع کیا آپ نے سنی نہیں نبوت گئی نبوت منقطع ہو گئی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نبوت نہیں ملسکتی جو حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا جانے وہ ختم اربود کا منکر کافر خادر اسلام ہے یہ ہے منکر 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 ممکن میں نے لفظ نہیں بولا میں نے منکر بولا اچھا ایک بار چلے اب میری آپ سے آخری مہدبانہ گزارش ہے باقی وہ چھوڑے ہیں آپ نے کہا میں امام المناظرین کا شغیر دوں اور تربیت یافتہ ہوں یہاں پر آپ کی توجہ آپ نے کہا کہ میں امام المناظرین کا شغیر دوں اور تربیت یافتہ ہوں ہم اس پر تفصیل نہیں جاتے مگر اس تربیت کے آپ کو پتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ امام المناظرین کا شغیر دہا ہے بیٹھنے والا اور ان کی جوتییں سیدھی کرنے والا ہے جو لفظ ہے وہ استعمال کریں جو بھار جاں وہ بولیں غلط بات ہے غلط بات ہے آپ نے اس بیین میں ٹوانٹوں نہیں رہے گے ٹھیک کریں اپنے مترکتے ہیں یہ میرے کہا ہے آپ نے کہا ہے کہا چاہمیں تک کہناوں um کے لئے میں آپ کو نام بتا ہوں کہنا کیوں نہیں اولا اپنے کوئی پانچ پنت ہوں گے دوسرا اپنے دوسرا یار گوشتہ نہ کریں چلیں میں یہ اخری بات ہے گوشتہ ہوں میں اس میں دکھتا ہوں چلو گوشتہ نہ کریں میں پہلے اپنے یہ آپ کو کہیں انہوں نے چھکا ہے وہ بولے میں نے خورنکا کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منادرہ ہو تو اس کو شروع کریں ان دعویٰ کے اندر تصویر ہم دلانے منادرہ پوچھ کر دیں گے یہ دوبارہ بات کہتے ہیں کہ ان تکفیر آرہی ہے یہ میں کروں گا انشاءاللہ کے تارے میں میں آپ کو پہماند نہیں ہوں بات ختم ہوگی اس لئے میں آخری لفظ کہتے ہیں کہ ان دعویٰ کے اندر میرے پاس ہی رہنے تھے آپ نے میں تصویر پیش کرنی ہے آپ دلانے منادرہ اطراز کریں گے ہم اس پرنشاہ تصویر پیش کر دیں گے اب آپ شروع کریں تنکیہ ہم نے کرنی ہے کچھ تو وہ ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ آپ کی انجینئر صاحب یہ بات کہ اس پہ آج کر لیں اس پہ پھر کریں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تطویق والی بات ہے ہی نہیں ورنہ آپ کہتے ہیں نہیں جب مناظرہ شروع ہوگا تو مناظرے میں یہ تطویق ہو جائے گی آپ نے یہ کہا بات سن لیں میری بات سن لیں حضرت بات سن لیں بات سن لیں اصول کے تحت چلیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی سب کے لئے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ اس پہ پہلے کر لیں اس پہ بعد میں کر لیں گے چلیں میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں وہ جو نمبر اے کا اس پہ پہلے کر لیں اس پہ بعد میں کر لیں گے آپ مانے ہیں نا پھر اس کو بھی آپ نے کل بھی کرنا ہے آپ آج کریں اس پہ وہ جو پہلے نمبر والی ہے آپ اس پہ آج کر لیں اس پہ انشاءاللہ اسی کے بعد اسی مناظرے کے بعد یہی اس جواب دعویٰ پر مناظرہ کریں گے آپ تو پھر کی بات کر رہے ہیں نا وہ جو اول والا پیش کیا آپ نے ایک بات دوسری بات دیکھیں میں نے اپنے دعویٰ میں حکم جو ہے وہ لگایا ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو جواب دعویٰ آپ اس پر بھی حکم شرع بیان کریں اس کا انکار کرنے والے پر کیا فتوہ لگے میں نے اوپر لگایا ہے نا جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے یہ ممکن تھا جس کے لئے مولانا جمیل صاحب آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ پڑھ دیں ٹھیک ہے آپ نے ممکن جانے ختم نبوت کا منکر کافر خارج از اسلام ہے میں نے یہ حکم بیان کیا اپنے دعویٰ میں آپ بھی اپنے جواب دعویٰ میں یہ حکم بیان کریں یہ دو چیزیں آپ اس کا جواب دیں پھر انشاءاللہ ابھی تو شرائط ہوں گی آپ نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات آپ نے یہ کی کہ ہم ہمارے پہلے دعویٰ میں ملازہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پر ایک بات حد کر دوں دعویٰ بدل ہے یہ تو آپ تسلیم کریں کہ آپ نے دعویٰ بدل ہے توسری بات میں ان باتوں کو اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہاں نہ تو ہمارا میرا ذاتی جو میرا اداعہ ہے نہ تو میں یہاں پر علمیت دکھانے آیا ہوں اور نہ ہی آپ کے سامنے کو لفاظی استعمال کریں جس طرح آپ چرب زبانی استعمال کر رہے ہیں اور کریں آپ کو دعا ساتھی ہے خیر آگے تلیں ایک اور بات آپ نے بار بار کہایا ہے کہ اس پر کر لیتے دعویٰ تو میں اجت کرتا ہوں میری بات سنے جس وقت میں نے آپ کو مسینجر بدعویٰ بدعویٰ دکھر دیا ہے اس وقت آپ نے کوئی اتراز نہیں کیا اور آپ نے خود میرے سکوت کو اپنی دلیل بنایا ہے ہو گیا تو اس وقت آپ نے اتراز نہیں کیا یہ ہمارے نے لٹا دیا آپ کو آپ کی بات آگے چلتے ہیں با ٹھیک ہے دونوں بعد اگر داب ہو گیا دین وہ حکم شریف یہ لگانے یہ حکم شریف پوچھا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا میں نے اس لئے آپ کو عرض کیا ہے میں بارے دیگر عرض کر دیتا ہوں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ بڑے بن جائیں لیکن براہ کرم دیان مناظرے میں رکھیں اللہ کا نام لے کر براہ میر بن کیونکہ آپ نے بڑے بڑے دعویٰ کے پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتے گھنٹا نہیں بیٹھ سکتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ابھی آپ کا دیان ادھر نہیں ہے ابھی آپ کا ادھر دیانی نہیں ہے آپ دیان کریں نا ادھر اور شہی طرح جو بات آپ سے کہی جائے نا براہ میر بانی دیکھیں نا آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو خرابی تو خود بخود لازم آئے گی نا دیکھیں گے Mexican یہ ساتھیوں کو پانی چلائیں گے